اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تیک اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹیورو دوستو آج کی ویڈیو میں میں انبوکس کرنے والا ہوں ایک سیمسنگ کا پاور بینک اور جو کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ویب سائٹ سے جو ہے اس کو میں نے آرڈر کیا تھا تو یہ مجھے دو تین دن میں ہی مل گیا ہے اور اس میں میں نے اس کو پہلے سے اوپن کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس میں وہی پروڈکٹ ہے جو میں نے منگوائی ہے تو اس بیک کو میں سیڈ پہ کرتا ہوں تو یہ ہے جی سیمسنگ کی پروڈکٹ جو میں نے ایک پاور بینک آرڈر کیا تھا تو وہ مجھے مل گیا ہے تو اس کی انبوکسنگ میں آپ لوگ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا تو یہ ایک دس ہزار ایم ایچ کا جو ہے وہ پاور بینک ہے سیمسنگ کا اوڑیجنل پاور بینک ہے تو اس میں کیا کیا خاصیت ہیں اور اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مختلف پاور بینک آتے ہیں شاومی ریالمی وغیرہ کے بہت سارے پاور بینک آتے ہیں تو اگر یہ ان کے حساب سے یعنی اگر ان کو یہ کمپیٹ کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا واقعے میں یہ ان سے اچھا ہے تو یہ تھوڑا سا رویو میں اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو ضرور دوں گا تو اچھلیے بات کر لیتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کیا کیا ہائی لائٹس ہیں یعنی کیا کیا آپ کو اس میں آپشن مل جاتے ہیں تو یہاں سے اس کی سیل کو میں نے پہلے ہی اوپن کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ اریجنل ہے کے نہیں کیونکہ اس میں بہت سارا یہ پرابلم آتا ہے کہ چیزیں بہت ساری اریجنل نہیں بھی ہوتی ہیں تو جب آن لائن چیز آرڈر کرتے ہیں تو ضرور ایک بار وہاں پہ کھول کے دیکھنا چاہیے یہاں پر جو آپ کو فاسٹ چارلنگ کی سپورٹ ملتی ہے اور یہاں پر ڈوال یو ایس پی پورٹ ہے یعنی دو موبائل آپ ایک ہی ٹائم میں لگا سکتے ہیں یا آپ کوئی ہیڈ فون ایک موبائل لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی انپوٹ جو ہے یہاں سے آپ کوئی بھی چارجر ہو گیا اس کو کوئی بھی سیمسنگ کا چارجر ہو یا کوئی بھی فائی وولٹ کا چارجر اس سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بس یہی مختلف چیزیں ہیں اور یہاں پر جی سیونٹی سے ہنڈر پرسنٹ چارج ہوگا تو یہاں پر چار انڈیکیٹر وہاں پر دیئے گئے ہیں میں آپ کو جیسے کھول کے دکھاتا ہوں چار انڈیکیٹر میں سے اگر تین چلیں گے تو اس کا مطلب چارجر سے ستر پرسنٹ بیٹری ہو سکتی ہے تو مختلف اس کے حساب سے ہیں اور اس میں اور کچھ ہے نہیں ہے بتانے کو تو جلس اس کو انبوکس کر لیتا ہوں تو اس کی جو میں سیل پہلے ہی بریک کر چکا ہوں تو میں یہاں سے اس کو اپن کر کے پاور بینک کو اپنا نکال لیتا ہوں اچھا جی بوکس کھالی ہے اس کے علاوہ ہے اس میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک پوکلٹ چھوٹا سا پیپر ہے تو اس کو کون پڑتا ہے اگر آپ لوگ اس کو پڑنا چاہتے ہیں تو پڑ سکتے ہیں اور اس میں تو کچھ اور کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے اس میں انہوں نے دیا کیا ہے تو یہ ہے جی پاور بینک یہاں پر ہم کو ملتا ہے پاور بینک یہ ہے جی ہمارا پاور بینک ایک منٹ اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں باکس کے اندر زہرت اور کچھ اور ہوگا تو نہیں صرف ایک کیبل ہی ہوگی جو کہ اس سائیڈ پر دی گئی ہے کافی مشکت کے بعد کیبل میں نے نکال لی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹائپ سی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر کیمرہ اگر فوکس کر لے یہ ہے جی ٹائپ سی کی کیبل اور یہ یو ایس بی اے تو یہ چھوٹی سی کیبل ہے یہاں پاور بینک کے ساتھ میں اس کو رکھوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی کیبل ہے تو یہ چھوٹی کیبل ہوگی آسانی ہوگی اس کو چارج کرنے میں تو ایک یہ چھوٹی سی کیبل ہے ٹائپ سی کے ساتھ جو کہ کافی فاسٹ ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ یہ پاور بینک ہے اور اس کو میں ادھر سے انگراب کر لیتا ہوں تو یہ ہے جی ہمارا پاور بینک کافی شائنی ہیں اگر آپ اس کو کیمرے میں پتہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ نہیں ایک تو کیمرے کی کوالٹی بھی اتنی خاص نہیں ہے موبائل سے ویڈیو بنا رہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیمسنگ کا ہے اور یہاں پر بھی لکھا یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا دس ہزار ایمی ایچ کا فاسٹ چارج کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے بھی چھوٹی سی انفرمیشن دی گئی ہے انپٹ اور آؤٹپٹ کے حوالے سے یہاں پر کچھ بتایا گیا اور ای بی پی الیون زیرو زیرو سیز اس کا جو موڈل نمبر ہے اور یہ کیو آر کورڈ لگایا جاتا ہے جو کہ یہ بھی آپ کے موڈل نمبر کو بتائے گا تو یہ ایک سیمسنگ کا چھوٹا سا پاور بینک ہے یہاں پر اوپر کی طرف میں آپ کو بتا دوں جو چیزیں وہاں پر آپ کو ملتی ہیں یہاں پر ایک آن آف کا یہاں پر جو ہے ایک آن آف کا بٹن ملتا ہے آن آف کا بھی بٹن ہے یہاں اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کو بتا دیکھا کہ آپ کی بیٹری لائٹ کتنی ہے یعنی یہاں پر جو ہے تقریباً یہ بہت کم بیٹری ہے بہت کم بیٹری ہے یہاں پر چار انڈیکیٹر لائٹ دی گئی ہیں اگر سب سے آخر والی لائٹ چل رہی ہے اس کا مطلب پاور بینک آپ کا لو ہے تو میں نے ابھی اس کو اوپن کیا ہے تو یہ لو ہی ہے اس کو اگر فل چارج کروں گا تو یہ فور والی انڈیکیٹر جو ہیں یہ چاروں چلیں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا پاور بینک جو ہے فل چارجڈ ہے اور یہ آپ کو دو یو ایس پی پورٹ ملتی ہیں اپنا یہ لگا کے اگر آپ کے پاس ٹائپ سی والا موبائل ہے تو وہ بھی اسی کیبل سے آپ چارج کر سکتے ہیں میرے لئے کافی فائدہ ہے کہ مجھے کوئی اور کیبل کیری نہیں کرنی پڑے گی اسی کیبل سے ہی میں اپنے موبائل کو بھی چارج کر پاؤں گا اور اسی پاور بینک کو بھی چارج کر پاؤں گا تو یہ ہے جی ٹائپ سی کی پورٹ یہاں پر اپنی کیبل لگا کے جو اس کو چارج کریں گے اور یہ جو دو ہیں جی یہ ہیں آوٹ پوٹ کے لیے یہاں سے ہم اپنے موبائل کو چارج کریں گے اسے ہم جو اب اپنے پاور بینک کو چارج کریں گے تو یہاں پر بات کروں کہ اگر آپ نے اس کو خرید رہے ہیں تو اس کو خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں یہاں پر پہلے بھی میرے پاس ایک پاور بینک تھا جو ٹائپ سی کے ساتھ نہیں آتا تھا مایکرو یو ایس بی کے ساتھ آتا سیم چیز یہی تھی دس دار ایم ایج تھا فاس چارجنگ تھی تو میں نے کافی عرصہ استعمال کیا اس کے بعد میں اپنے دوست کو سیل کر دیا اس نے کافی مجھے فورس کیا کہ وہ مجھے سیل کر دے تو اس لیے مجھے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ کافی اچھا پاور بینک ہے اگر آپ ریل می شاومی یا کوئی اور برینڈ کا لینا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ہوگا کہ آپ یہ سیمسنگ کا اوریجنل فاس چارج والا جو ہے یہ آپ استعمال کریں اس کو خرید لیں تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں الی ایکسپریس کا یا ایمازون کا تاکہ اگر آپ انٹرنیشنل کہیں سے بھی اس کو بائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیں ایسی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ